نمشکار نیوز پین لائیب میں آپ کا سواگتہ میں نگندر جنبول آپ کو بتا دیں کہ کل پردان منتری نارندر موڈی جی کٹھوا میں آئے تھے کٹھوا سٹیڈیوم میں انہوں نے ایک ریلی کو سمبودت کیا تھا جن سباک کو سمبودت کیا تھا کس کے پکش میں جو کٹھوا ڈوڑا ادھمپور سے کینڈیڈیٹ ہیں بھاجپا کی طرف سے ڈاکٹر جتندر سنگھ جی جو پہلے بھی یہاں سے ایم پی رہ چکے ہیں اور ایم او ایس رہے ہیں وہ پی ایم او میں ان کی کے لیے وہ آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ ریلی کو سمبودت کیا تھا اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کویندر جی بھاجپا کے کافی بڑے سینئر لیڈر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر کچھ لوگ الیگیشنز لگا رہے ہیں کہ جو وہ ریلی تھی وہ فلوپ ہوئی دیکھو ہمیں کسی سے سٹیو کر لینے کے جورت نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی کی جو کل ریلی ہوئی ہے وہ اپنے آپ میں اتحاسی کی ریلی تھی حالانکہ یہ جو ریلی تھی ایک ڈسٹک کی ریلی تھی تو اس میں جتنی سنکھیا تھی مجھے لگتا ہے کہ جب میں بارہ سالے بارہ آ رہا تھا اس وقت بھی لوگ چل کر کے آ رہے تھے دور دراج بڑی بسولی سمہی علاقوں سے لوگ آئے اور اس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ یہ جو سارا ووٹ بینک ایک ایک پریوار کے پانچ پانچ ووٹ ہوں تو کس حد تک یہ سنکھیا جانے والی ہیں یہ تو آنے والی تیئیس میں ہی بتائے گی جس وقت کانگریس اور جو دوسرے ڈوگرا نیتا بنے ہون کا سپنا صاف ہوگا اور جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بسٹراس گات کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھاجپا پھر سے اپنی سفلتہ درج کرائے گی اور بھاری بہوہ سے جیت کر کے آئے گی ان کا پتہ صاف ہو جائے گا میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کل ڈوگرا سووی مان کی بھی کٹھوا میں جو سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی بھاوے آئے ایک بہت بڑی ریلی جو وہ ہے وہ آرگنائز کرنے جا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس میں کانٹے کی ٹکر ہے بھاجپا اور ان میں دیکھو آپ کیاں پھر کوئی ڈینٹشنٹ ڈال سکتے ہیں آپ مجا کی بات کرتے ہیں کہاں سورج کو دیپک دکھانے والی بات ہے جن لوگوں کو پچیس سال سے راجنیتی کے لوگوں نے پہچانا ہے وہ آج سونے کا پانی اپنے اوپر چڑھا کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پریبار نے ان کے جو گھر والوں نے کس پرکار سے وہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے اس کے اب مجھے لگتا ہے کچھ کہنے کی جورت نہیں ہے ایک چیز بتاؤ آپ کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ سورج کو دیپک دکھانے والی بات کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سورج کی روشنی نہیں جاتی یہ تو آنے والا سمجھ بتائے گا ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا ہوگا اپنے علاقے میں میں نہیں کہتا پچیس سال کی راجنیتی میں کافی دیر وہ ایم پی رہے ہیں منتری بھی رہے ہیں آپ کی پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو مدھے انہوں نے حالانکہ وہ ادھکان ستہ کے پیچھے وہ رہتے ہیں ستہ میں رہے ہیں تو اس وقت جو باتیں کی جانی چاہیے تو آج اس کو اٹھا رہے ہیں پہلے کہ انہوں نے ان کو اٹھایا گیا میں اس چیز پر ان کو سوال کیا رہی ہے یہ بہت کوئی گیرہ مشہ نہیں ہے بھارتیندہ پارٹی کا تو ان کے ساتھ کہیں مقابلے ہے نہیں جو بھی مقابلے میں ان کو بتائیں گے جو آج اپنی دعائی دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا انہوں نے جمہو کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا وہ جو پورا مہراجہ حری سنگھ کے بعد میں لگتا ہے کہ مہراجہ حری سنگھ کے نام کو کہیں نہ کہیں انہوں نے نیچہ کیا ہے میں سوال کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا آپ سے دوگرا راجہ مہراجہ حری سنگھ کے پرتیمانی لگی کہیں آپ کے پینسل سوال میں وہ میں نے لگوائی تھی اپنے میر کے کاریکال میں اس کے علاوہ ایک آپ کام بتا دو جو اپنے جمہو کے لیے کیا ہے ایک سنگل کام اگر کچھ کیا گی ہوگا تو وہ کہتے ہیں میں نے دوگروں کو جگایا وہ تو کتنی جاگریتی انہوں نے کیا ہے لوگ ان کو کتنا جگانے والے ہیں یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن یہ جو موقع پرست لوگ ہیں کبھی حالانکہ مجھے کئی وار اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے کہ جن لوگوں نے مہراجہ حری سنگھ کو اس ریاست سے باہر نکالا وہ آج ان کی گودی میں جا کر کے بیٹھے ہیں یہ لوگ اس تیر کو سمجھتے ہیں جو اگر آپ اس پرکار کے کام نہ کی ہوتے تو لوگ شاید آپ کو عجت ہے آج میں پرانے بھجن سنتا ہوں راجہ کا نام لیا جاتا ہے لیکن آج وہ راجہ کے جو آنے والے اگلے منشج ہیں ان کا کہیں نام نہیں لیا جائے ان کا نام نہیں لیا جائے بلکل مجھے ایک سوال اور میں پوچھوں گا کہ مائیگرنٹ جو ووٹرز ہیں ان کے بارے میں پوچھوں گا اگر اپروکسیمیٹلی ان کی پچیس ہزار سنکھیا ہے تو کیوں ووٹ ڈالنے کے لیے صرف پچیس سو کے قریب لوگ باہر آئے کیا کارن ہے بی جی بی کیا ان کو منانی پائی دیکھو یہ جو ایک سسٹم جو اڈاپٹ کیا گیا ہے ووٹ ڈالنے کا اس کو آسان کرنے کے لیے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی لیکن اتنا آسان کیا یعنی آج وہ سماج جو وستاپت ہے وہ بڑی دور دور جا کر کے بسا ہوا ہے آج وہ اپنے سروائیول کے لیے بڑی دور بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود ووٹ کرنا ہم نے اپیل بھی کی تھی ان سے کی ازکانش لوگ جو یہ جو ان کا جو ووٹ ہے ان کا ووٹ پڑے لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ دنلی میں یا دوسری جہاں 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 وہ لوگ رہتے ہیں ان کا سینٹرز بنے لیکن نہیں بنے تو مجھے لگتا ہے کہ جتنا ووٹ پڑنا چاہیے تھا اسے کہیں نہ کہیں کمی اس میں آئی ہے ایک چیز اور جانوں گا کہ جب آپ کی میئر کی یہ جو الیکشن ہوئی ہے منصیبیلٹی کی اس کے لیے وہ لوگ وہاں سے فارم فل کرتے ہیں اور میئر یاں ڈپٹی میئر یاں کوئی بھی کورپریٹر وغیرہ وہ بن جاتے ہیں لیکن جب الیکشن کی باری آتی ہے وہ باہر نہیں آتے ووٹ ڈالنے کے لیے یہ تو کسی بہت پا کے اورگنائزیشن کی بات کی جائے جنرل سیکریٹری کی اشوک کول جی کیا وہ بھی ان کو منانی پائے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے یہ تو میں نے پہلے کہا کہ اس پرکار کی بیوستہ ان کی بن چکی ہے وہ دیش کے سعود سے لے کر نور تک فیلے ہوئی ہیں آج اس میں یہ سماج وستہپن کے قارن سے اپنے سروائیبل کے قارن جگہ جگہ لڑ رہا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن جتنی پرسنٹیج آف ووٹ ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ایک تو ووٹ ڈالنے کی جو سیکیورٹی رہتی ہے وہ بھی اس میں کئی نہ کئی کمی ہے اور جتنے بوٹس بنانے چاہیے اس میں کمی ہے تو لیکن کوندر جی ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اگر یہ لوگ جمعوں میں بسے ہوئے ہیں اس جگہ پہ تو کیوں نہ یہی کا وہ جو کینڈیڈیٹ اس کو چنیں سبھی لوگ یہاں نہیں بسے ہیں یہ تو آنکڑا ہی کوئی بتا سکتا ہے جو اس کو سروے ہے وہی چیزیں بسا سکتی ہیں لیکن ووٹ ڈالنا چاہیے ہر ایک کو اپنا مطادکار کا پریوک کرنا چاہیے اس میں تو گدو رائے نہیں کوئی نہیں ڈالتا تو وہ غلط ہے لیکن جس طرح سے ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں کے جو ارگنیزیشن کے اشوک کول جی ہیں جو ان کا اہم بھومی کا ہوتی ہے ٹکٹ دلانے میں جو کی سننے میں آتا ہے ہماری پارٹی میں ایک سسٹم ہے یہاں ٹیم ورک ہوتا ہے کوئی اکیلا آدمی چاہے وہ عمی شاہ جی ہوں چاہے پردھان منطری ہوں کوئی بھی اکیلا نرنے نہیں لیتا ہے ہمارے پارلیمنٹ بورڈ رہتا ہے پارلیمنٹ بورڈ تک نام پہنچانے کا اس میں بھی ٹیم ورک ہوتا ہے سارا ایسا نہیں ہے یہ کوئی کانگریس یا پریوار کا راج نہیں ہے یا عمر بھولا یا میبوبا جی کا نہیں پارٹی میں ایک سسٹم ہے اور سب سے ڈیموکریسی جو بڑی انٹرنل ڈیموکریسی ہو بھارتینتہ پارٹی میں چلیے بہت بہت شکریہ تمام باتشیت کرنے کا لئے آپ کو بتا دے درشکوں کی کل ڈوگرہ سوابی مان سنگھٹن کی ریلی ہے آپ دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ کتنے لوگوں کو وہاں پہ بھولاتے ہیں اور کتنے لوگ وہاں پہ اٹینڈ کرتے ہیں اور آنے والا وقت جو اٹھانہ تاریخ کو وہاں پہ جو الیکشن ہوگی کتنے لوگ کس کے فیور میں ووٹ دیں گے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور تیس مارچ کو جب ریزلٹ نکلے گا تب ہی پتا چلے گا کہ کون تیس مئی کو ماف کیجئے گا میں غلط بول گیا تیس مئی کو جو ریزلٹ نکلے گا اگلے ماہ تب ہی فیصلہ ہوگا کہ لوگوں نے کس کو چھنا ہے اور کس کو نہیں فیلحال نیوزمنٹ میں اتنا ہی مجھے یعنی نگے اندر جمال کو کیمروین رکیش کمار کے ساتھ دیجئے جازت شکریہ